پیارے سامین و ناظرین بہت سارے دوست احباب مائیں بینیں بیٹییں لکھتی رہتی ہیں کہ ہم ہمارے گھر میں اثرات ہیں ہم نے حساب کروایا تھا فنان مولانا صاحب کے پاس گئے تھے عمل کے پاس گئے تھے اس نے کہا کہ آپ کے اوپر جادو ہے اور ہمارے گھر میں جو کپڑے ہوتے ہیں ان کے اوپر ٹک لگ جاتے ہیں خون کی چھیٹی پڑی ہوتی ہیں بال جلنے کی سمیل آتی ہے گوشت جلنے کی سمیل آتی ہے اور مکڑیوں کے اور ان چیزوں کے بہت زیادہ جالے ہیں ہمیں ترہ ترہ کے خواب آتے ہیں چپکلیاں سامپ ہمارا پیچھے کرتے ہیں کالے بیل کتے اور یہ چیزیں ہمیں کارتی ہیں اور یہ چیزیں ہمارا پیچھے کرتی ہیں ان تمام چیزوں کو ختم کرنے کے لیے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر مضبوط کلہ بن جائے جادو جنات شیعتین اثرات آسیب ہر چیز سے مفوض ہے اس کے لیے آپ نے یہ کچھ کام کرنے ہیں جو میں آپ کو بتلاتا ہوں بلکل آسان کام ہے پیارے سامین وراظرین سب سے پہلا کام یہ کریں اپنے گھر کا ماحول جو ہے یہ پاکی جا بنائیں گھر کو صاف سترہ رکھیں اور اپنے گھر کا جو ماحول ہے وہ مؤتر اور خوشبو دار بنائیں یہ اگربتیاں جو ہوتی ہیں خوشبو والی یہ جلائیں اس کے علاوہ جو روم خوشبویں ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ بہت ساری آج کل بہترین قسم کے جو انہیں خوشبویں ملتی ہیں لوبان ہوتی ہے بہور بہت ساری خوشبویں ہوتی ہیں ان کے خاص قسم کے لیمپ ہوتا ہے جو بجلی پہ چلتا ہے اور بورا ہوتا ہے وہ ڈال دیتے ہیں اور پورا گھر میکتا ہے خوشبو اور مطر ہو جاتا ہے جس گھر میں خوشبو ہوتی ہے اور خوشبو میکتی رہتی ہے جنات شیعتین اثرات جتنی بھی چڑے ہیں یہ چیزیں جو ہیں یہ وہاں سے بھاگ جاتی ہیں اس گھر کو خیر آباد کہہ دیتی ہیں چونکہ ان چیزوں کا جو مسکن ہوتے ہیں جو ٹھکانہ اور گھر ہوتے ہیں وہ نجاست ہوتی ہے اور گندے گھر ہوتے ہیں ٹھیک ہے پہلے نمبر پر یہ کام کریں دوسرے نمبر پر آپ جو بڑے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ غسل جنابت یا خواتین ہیں جو مثلی پیرڈ ہوتا ہے اس کے بعد جو غسل کرتے ہیں جتنا جلد از جلد ہو سکے غسل کر دیا کریں ٹھیک ہے یہ چیز بھی یہ بھی بہت تھی لازمی اور ضرور چیز جائے کہ جتنا جلد از جلد غسل جنابت یا غسل کیا جائے یہ اچھا اور بہتر ہوتا ہے تیسرے نمبر پر آپ قرآن مجید ڈیلی پڑھا کریں کم از کم ایک سپارہ پڑھا کریں یا تین چار رکوع پڑھا کریں یا اونچی آواز میں پڑھا کریں اور گھر میں آڈیو جو نے قرآن مجید کے تلاوت ڈیلی علی فلامی میں سے شروع کریں اور آمہ پر ہاتم کریں ڈیلی کم از کم ایک دو سپارے اپنے گھر کی در و دیوار کو نہ قرآن سنیں ٹھیک ہے اور سورہ بقرہ کی تلاوت حاص کر سورہ بقرہ اور سورہ تغابن پارہ نمبر اٹھائیس اس کی تلاوت گھر میں لگایا کریں تاکہ گھر کے افراد بھی سنیں اور گھر کی در و دیوار بھی سنیں یہ کام بھی کریں تیسرے نمبر پر جب بھی گھر میں داہل ہوں السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ پڑھ کر داہل ہوں اور جب بھی نکلیں السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ پڑھ کر نکلیں اور مسنون دواء بسم اللہ توقلتو على اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھ کر نکلیں اور چوتھے نمبر پر اور یہ کام بھی کریں کہ آپ ڈیلی اپنے گھر کے جتنے کمرے ہیں اگر تمام کمرے ہم نہیں کر سکتے تو ڈیلی دو دو کمرے میں آج یہ دو کمرے کل دوسرے دو کمرے کل تیسرے دو کمرے یہ مثلا یہ کمرہ ہے ہر کمرے کے چار کونے ہوتے ہیں تو ہر کونے میں کونے کی طرح مو کر کے کھڑے ہو کر ایک ایک مرتبہ آپ آیت لکرسی پڑھیں اور درمیان میں کھڑے ہو کر آزان پڑھیں جب یہ کام آپ کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے جنات شیعتین یہ اثرات بدروحیں چڑے لیں ہر چیز یہ بھاگ جائے گی آپ کا گھر محفوظ ہو جائے گا اور ان چیزوں کے خلاف آپ کا گھر مضبوط اور محفوظ ٹھکانا بن جائے گا اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے مجھے اجازت دیجئے میرے چینل وزائف ٹیو کو ضرور سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ